کیا آپ نے کبھی ایسا الائکہ سنا ہے جان جہاز اور تیارے اچانک گائب ہو جاتے ہیں اور وہاں کوئی بھی جانے سے پہلے ہزار مرتبہ سوچتا ہے یہ ایک ایسا مقام ہے جسے لوگ برموندہ ٹرائنگل کے نام سے جانتے ہیں آج کی ویڈیو میں ہم اسی پرسرار الائکے کے بارے میں بات کریں گے جانیں گے کہ اس جگہ پر آخر کیا ہو رہا ہے اور یہ جگہ اتنی خوفناک کیوں ہے تو آئیے اس دلچسپ سفر کا آگاز کرتے ہیں برموندہ ٹرائنگل ایتلانٹک اوشن میں ایک وسیع و عریض الائکہ ہے جسے فلوریڈا، برموندہ اور پوروٹو ریکو کے تین نقاط کے درمیان تصور کیا جاتا ہے اس جگہ کو برموندہ ٹرائنگل اس لیے کہا جاتا ہے کیونکہ یہ ان تین پوائنٹس کو ملا کر ایک ٹرائنگل کی شکل اکتیار کرتا ہے یہاں کا کل رکبہ تقریباً پانچ لاکھ مربع میل کے قریب ہے اور یہ مقام اس لیے مشہور ہے کیونکہ یہاں سے گزرنے والے کئی جہاز اور تیارے پرسرار طور پر گائب ہو چکے ہیں برموندہ ٹرائنگل کے بارے میں حیرت انگیز کہانیاں سننے میں آتی ہیں 1945 میں پانچ امریکی تیارے جنہیں فلائٹ 19 کا آ جاتا تھا ایک مشک کے دوران اس علاقے میں گائب ہو گئے تھے ان تیاروں میں موجود تمام چودہ افراد کا آج تک کوئی پتہ نہیں چلا اسی طرح ایک بحری جہاز یو ایس سائیکلوپس 1918 میں اس علاقے میں گائب ہو گیا تھا اس جہاز میں 300 سے زائد افراد موجود تھے اور نہ تو اس کا کوئی ملبہ ملا اور نہ ہی کسی نے ان افراد کو دوبارہ دیکھا برموندہ ٹرائنگل کے بارے میں سائنس دانوں نے مختلف ریسرچ کی ہیں کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ یہ پرسرار گائب ہونے کے پیچھے قدرتی عوامل ہے مثلا یہ جگہ دنیا کے ان علاقوں میں سے ہے جہاں سمندری طوفان اور شدید موسم بہت عام ہے بعض اوقات توفانی لہریں اور پانی میں اچانک بدلاؤ بھی جہازوں اور تیاروں کو نقصان پہنچا سکتے ہیں کچھ سائنس دانوں کا کہنا ہے کہ اس علاقے میں متین گیس کے بلبلے سمندر کی سطح پر آتے ہیں اور جب کوئی جہاز ان بلبلوں کے اوپر آتا ہے تو وہ فوراں ڈوڑ جاتا ہے لیکن دلچسپ بات یہ ہے کہ برموندہ ٹرائنگل کے بارے میں کئی دیگر نظریات بھی ہیں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ اس علاقے میں ایلینز کا ہاتھ ہو سکتا ہے جو یہاں اپنی سرگرمیاں انجام دیتے ہیں اور جہازوں اور تیاروں کو اگواہ کر لیتے ہیں ایک اور نظریہ یہ ہے کہ یہ جگہ کسی قدیم تیزیب کی باقیات ہیں جیسے کہ افسانوی شہر اطلانٹیس جو سمندر میں گرک ہو گیا تھا بعض لوگ تو یہ بھی مانتے ہیں کہ اس علاقے میں وقت اور جگہ کے قوانین بلکل مختلف ہیں جس کی وجہ سے یہاں آنے والی چیزیں دوسری دنیا یا وقت میں منتقل ہو جاتی ہیں آج کے جدید دور میں برموندہ ٹرائنگل کے بارے میں کافی تحقیق کی گئی ہے اور کچھ لوگوں کا کہنا ہے کہ اس جگہ کی پرسراریت اتنی بھی خطرناک نہیں ہے ایک تحقیق کے مطابق دنیا کے دوسرے سمندری علاقوں میں بھی ایسے حادثات ہوتے رہتے ہیں اور برموندہ ٹرائنگل میں یہ واقعات عام سے کچھ زیادہ نہیں ہے اور کچھ سانسدان تو یہاں تک کہتے ہیں کہ میڈیا اور فلمز نے اس مقام کی پرسراریت کو بڑھا چڑھا کر پیش کیا ہے اور اصل میں یہ جگہ اتنی بھی خطرناک نہیں ہے تو برموندہ ٹرائنگل کے بارے میں جتنی ہی باتیں ہیں اتنے ہی نظریات بھی ہیں یہ کہنا مشکل ہے کہ حقیقت کیا ہے لیکن یہ پرسرار جگہ ہمیشہ سے لوگوں کے تجسس کا باعث رہی ہے آپ کے خیال میں کیا برموندہ ٹرائنگل کا راز واقعی پرسرار ہے یا یہ سب ایک اتفاق ہے باقی ہم امید کرتے ہیں آپ سب کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے ہوگی اور آپ لوگوں کو ہماری ویڈیو سے کچھ جانکری ملی ہوگی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ